سابق حضر عظم نواز شریف کا سروسز ہسٹال میں علاج کا دوسرا روز نواز شریف کے پلیٹ لیٹس تیس سے بتیس ہزار کے درمیان نواز شریف کا پھر سے سی بی سی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ سمس پیتولوجی کی ٹیم نواز شریف کے سمپل کلیکشن کرنے پہنچ گئی چار میگا یونٹ لگنے کے بعد لیلیٹس کا تائیون کیا جائے گا نون لیگی سادر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی سروسز ہستہ علامت شہباز شریف کے ساتھ ان کی والدہ بیگم شمیم اور بہن گوسر بی بی بھی پہنچے ہیں سابق حضر عظم سے صرف خاندان کی افراد کو مناقعات کی اجازت ہے لاہور کی احتساب عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جوریشل ریمان میں پچیس اکتوبر تک توسیح کر دی سامات احتساب عدالت کے جائے جمیر محمد خان نے کی عدالت میں مریم نواز کی ٹیلیفان پر والد نواز شریف سے گفتگو بات کرتے ہوئے روپڑی کارکنوں کی فاضل جج کی موجودگی میں مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں وقلہ کارکنوں کو چھپ کراتے رہے مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ قرائے کے درجمانوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے مزر سہت سالہ دن سرویسز ہسپتال میں ڈیوٹی دے رہے تھی جیل جج سے جیل واپسی پر نواز شریف سے ایک گھنٹے ملاقات کی اجازت مانگی مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے نیب کی زبان بند ہونی چاہیے سابق سابق راسف علی زرداری پیمز ہسپتال اسلام آباد میں زیر علاج جیل حکم نے احتساب عدالت سے ہسپتال منتقلی کے لیے انتظامیاں کو خط لکھا تھا پیمز ہسپتال کارک سینٹر کے پرائیویٹ وارڈ کو سب جیل کا درجہ دے دیا سینٹرل جیل راول پنڈی کے سوبریٹیننٹ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا چرمن نیب جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں چند ماہ میں چار عرب کی صرف سنگ سے ریکم نے کی نیب میں کسی قسم کی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام کو لوٹنے والے مافیا کے اختتام کے قریب ہیں کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں غریب کی لوٹی دولت واپس کرنا ہوگی نیب نے صرف ڈیل دی ہے ڈیل نہیں سبریم کورٹ میں بار ہاؤزن سوسائیٹی سے متعلق کیس کی سمات جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے کیس کی سمات کی مالکان سے بات کی ہے کچھ لوگ زمین فروغ کرنے کے لیے راسی نہیں ہیں نئی مخارق کا موقف اگر زمین مکمل طور پر نہیں ملتی تو معاملے کا حل نہیں نکل سکتا آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کا حل نکال لیں دو ہفتوں کے بعد دوبارہ کیس کو سنیں گے عدالت کے رمانس سبریم کورٹ بار ہاؤزن سوسائیٹی کا مسئلہ چھ سال سے زیر التبا تھا آج اس مسئلے کا حل نکل آیا ہے عدالت نے لینڈ شیئرنگ کا فارمولا بتا دیا ہے سعود الوار اسوسیشن ایمانولا کندرانی کی میڈیا سگفتگو بولے ہاؤزنگ فاؤنڈیشن نے ایک ایزیکٹیو بورٹ سے اجازت لے کر کہا کہ وہ لینڈ شیئرنگ کے لیے راضی ہیں زمین مالکان کو مسئلے کا حل کے لیے بارہ نومبر تک کا وقت دیا ہے اگر مالکان نہ بانے تو عدالت کا روائی کرے گی سبریم کورٹ نے چوزری شیئرنگ کو کرپشن وقدمات میں کلین چٹ دے دی نیب کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ملزم کا کام اساسوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے جو اساس ملزم کے ہیں ہی نہیں وہ ثابت کرنا نیب کا کام ہے میر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلط کام اس کے خاتے میں ڈال دیا جائے چیف جسٹس کے ریمان سبریم کورٹ میں پنجاب کی چھپن کمپنیوں کے خلاف کیس کی سمات کمپنیوں میں تقرمیوں سے متعلق نیب سے تفصیلی ریپورٹ طلب عدالت جائزہ لے گی کہ تقرریوں میں نوازنا میار تو نہیں تھا نرمی تو نہیں کی گئی آپ سران کا جواب پنجاب حکومت کو فراہم کریں گے اسلام آباد ہائے کورٹ سے سابق وفاقی وزیر اکرم دورانی کی چار نویمبر تک کبوری زمانت منظور نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا گیا تینوں نیب انکواریز میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض کبوری زمانت منظور کی گئی چیف جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن نے سمان کی پرویز خٹک اور صادق سنجرانی نے خود رابطہ کیا تکلیف میں وہ ہیں اس لیے وہ رابطے کر رہے ہیں رہبر کمیٹی کا پیغام دیا کہ دھرنے میں کسی قسم کی رکاوت نہ ڈالنے کا اعلان کریں اگرم دورانی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ لیڈرشپ رہبر کمیٹی کے بغیر نہیں ملے گی والانہ خضر الرحمن بھی پرویز الہی سے نہیں ملے گی اسلام آباد کے احتساب عدالت میں احساب ڈال کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد زمنی رفرنس کی سمات نامزل تین ملزمان پیش وکیل صفائی کے نہ آنے پر سمات چھے نویمبر تک ملتوی آئندہ سمات پر وکیل صفائی تفتیشی افسر نادر عباس پر جرہ جانی رکھیں گے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں بیریسٹر فہد ملک کیس کی سمات ملزم راجہ ارشد کی دہشتگردی کے دفعات نکالنے کی استعداد مسترد عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا کیس ایٹی سی میں ہی رہے گا عدالت کا فیصلہ کیس کی سمات اندیس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی سن ہائی کورٹ میں لابتہ بچوں کی بازیابی سے متعلق کیس کی سمات سولہ گنشدہ بچوں کی ادم دستیابی تشویشناک ہے دیکھا جائے کہ لابتہ بچے کہیں انسانی سمگلی میں تو استعمال نہیں ہو رہے دیگر صوبوں سے ریپورٹ مانگیں عیدھی چھیپا اور دیگر فلاحی داروں سے بھی معلومات لیں جسٹس کیکی آقا کے ریمارکس ستائیس نمبر تر پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس وزرعالہ سندھ کی جھوٹی ایف آئی آرز کرنے کے معاملے پر انکوائلی کے ہدایت ملوث افسران کے خلاف سخت کا روائی کا کہہ دیا آئیس اور دیگر نشے کی اشیاء اور دھندے میں ملوث افراد کے خلاف بھی سخت کا روائی کی ہدایت کر دی سٹریٹ کرائمز پر مزید کنٹرول کی ہدایت مولی سندھار کشمیریوں سے خوف زدہ مقبوضہ کشمیر میں اسی روز سے کرفیو جاری کشمیری روز مرہ کی ضروری اشیاء خریدنے سے خاصر دودھ بچوں کی خراہ قدبیات ختم مقبوض آبادی میں سکول کالیج اور تجارتی مراکز بند پبلک ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی رابط نہ ہونے سے ڈاکٹرز کو ہسپتار لے جانے میں مشکلات مواصلاتی نظام کی بندش سے کشمیری شدید ذہنی عذیت کا شکار مریکل اینڈ ڈینٹل کانسل میں صدارتی آرڈیرنس کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں بین بی سی کو اب ایک ایک جز کے طور پر قائب کھا گیا ہے مریکل کے شعبے کی کیا پالیسی ہونی چاہیے یہ کام بین بی سی کرے گی موامن خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا تقریب سے خطاب بولے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹرز کی تربیت کے مایار کو بہتر بنائیں کوئی نہیں چاہتا کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے جس کی قابلیت پر شک ہو تبدیلی سرکار اور ڈرینڈ ہیلتھ آلائنس کا جھگڑا خط نہ ہو سکا ایم ٹی آئی آرڈینس کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال کو چودہ روز بیٹھ گئے ہسپتالوں میں آپیڈیز بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پرائیویٹ ہسپتالوں کی چاندی علاج مانجے کے لیے لوگوں سے منمانے پیسے بٹو رجانے لگے غریب عوام کی خیرخواہ حکومت اپنے کاموں میں مصروف ڈاکٹرز سے مزاکلات کے لیے ابھی تک کوئی رابطہ نہ کیا پنجاب میں ڈینگی کے ڈنگ تیز مزید 137 افراد ہسپتالوں میں پہنچ گئے ڈرامل پنڈی سے 98 لاہور سے 19 ستک سے ایک گزنوالا سے دو گجرات سے ایک بھکر سے تین دیرہ غازی خان حافظ آباد خوشاب سے ایک ایک سیالکورٹ سے ایک ناروال سے دو منڈ بہاوڈین سے ایک کیس رپورٹ کیا حریم نامی لڑکی کی دفتر خارجہ میں ٹک ٹاک ویڈیو لڑکی کو دفتر تک رسائی کیسے ملی گتھی سلج نہ سکی حریم نامی لڑکی نے کونفرنس آل کے اندر بھی ویڈیو بنائی کونفرنس آل میں غیر ملکی اور ملکی مبسرین اور وفورٹ کیا ہم ملاقاتیں ہوتی ہیں وزارت خارجہ نے کوئی بیان اس حوالے سے تحال جاری نہیں دیا اور بنگا دیش کے خلاف سیڈیز کے لیے قومی ویمنٹی ٹوینٹی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا پنگھرہ اپنی سپارٹ کے خیادت بسمہ وعروف کریں گی اقبال امام اموری ہیڈ کوچ اور جمال حسین سٹرینٹ اینڈ کنڈیشننگ کوچ ہوں گے چیف سیلیکٹر اروج ممتاز کہتی ہیں ہوم سیڈیز کے لیے نئی اور تجربہ کار کھلاریوں پر مشتمل ٹیم کا انتخاب کیا بنگلہ دیش کے خلاف سیڈیز جون میں دو جنوبی افریقہ کے بعد پہلی اسائنمنٹ ہے موسیقی